ایک ایسی ایکٹریز جن کے چہرے سے لوگوں کی نظریں نہیں ہٹتی تھی تب یہ دس سال تک دنیا کی سب سے خوبصورت محلاؤں کے لسٹ میں شامل رہی انہوں نے لوگوں کو نہ صرف اپنی بے جوڑ ایکٹنگ کا قائل بنایا بلکہ اپنی گزب کی خوبصورتی سے انہیں اپنے محپاش میں باندھا کیسے دینیں بیٹیں کیسے بیٹیں رہتیں پچاس اور ساٹھ کے دشک میں ان کے خوبصورتی کا ایسا بول بالا تھا کہ ستجیت رے سے لے کر راج کپور تک سب ہی نے اپنی فلموں میں لینے کو ترپتے تھے لیکن کیا آپ مانیں گے کہ ایک نابالی کمر کے پیار میں یہ ایسی برباد ہوئی کی موت بھی ترپتی رہی ایش و آرام میں پلی بڑھی یہ خوبصورت ابینیتری کو ایسے بھی دن دیکھنے پڑے جب انہیں زمین سے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا نوستکر آپ دیکھ رہے کی میڈیا اور دوستو آج ہم بات کر رہے پچاس اور ساٹھ کے دشک کی حسین ادھاکارہ لیلا نائیڈو کی دوستو کہ آپ مانیں گے کہ راج کپور نے لیلا نائیڈو کو اپنی فلم میں لینے کے لیے کئی جتن کیے لیکن انہیں تینوں بار ناکامی ہاتھ لگی وہی رشکیس مکھرجی بھی لاکھ پوششوں کے بعد بھی لیلا کو فلم انورادہ میں ہی کاشٹ کرنے میں سفل ہو پائے اس فلم کے جریعے لیلا نائیڈو کی قسمہ چمک گئی کیونکہ ان کی پہلے ہی فلم کو نیشنل آبورڈ مل گیا تھا لیکن پھر کیسے دو شادیوں نے لیلا نائیڈو کو کر دیا بربات کیسے اپنے سے دو گھنے عمر کے مرد سے دل لگی کا بھگتنا پڑا ہر جانا کیونکہ لیلا نائیڈو شراب میں ڈوب کر خود کو کر لیا اپنے ہی گھر میں قید جانیں گے اور بھی بہت کچھ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں بھارت کے بڑے نیوکلئر سائنٹسٹ رہے رمیہ نائیڈو کی ملاقات لندن میں فرنج جرنلسٹ اور انڈولوجسٹ ڈاکٹر مارتھے مانگے سے ہوئی تھی مانگے کے پتا فرانس کے ایک بڑے اور نامی بزنسمن تھے دونوں کو پیار ہوا اور دونوں شادی کر مومبئی میں بس گئے مارتھے کا چھے بار گھر پاتھ ہوا جس کے بعد ساتوی بار 1950 میں ان کے گھر بیٹی کا جنم ہوا نام دیا گیا لیلا نائیڈو سروجنی نائیڈو ان کی آنٹی تھی بچپن سے بڑے لوگوں کے بیچ اٹھنا بیٹھنا اور ہر شوق پورا کرنے کی اجازت کچھ ہی سمیں میں پورا پریوار یوروپ شپٹ ہو گیا اور لیلا کا داخلہ سویڈزر لینڈ کے ایک نامی سکول میں کروایا گیا کم عمر سے ہی لیلا کو ایکٹنگ میں دلچسپی تھی تو انہیں مشہور فرنچ ایکٹر جین رینور سے ایکٹنگ کلاسز دلوائی گئے مول بھارت لیکن ویسٹرن ایلیگنس سے بھرے ان کے نیان نکش اچھے اچھو کی نگاہیں روک لیا کرتے تھے ایک دن گرانڈ ہوتیل اوپیرہ پیریس پہنچی لیلا نائیڈو پر مشہور آرٹس سالوادور ڈالی کی نظر پڑی وہ وہاں پینٹنگ کرنے پہنچے تھے تو انہوں نے لیلا کو ایک تصویر کے لیے پوجھ کرنے کو کہا لیلا مان گئی اور سالوادور نے ان کی پینٹنگ بنا ڈالی ٹین ایج میں لیلا کا پریوار دوبارہ بھارت پہنچ گیا جہاں لیلا نے مہاراج سے فیمینا مس انڈیا میں حصہ لیا مہر چودہ سال میں لیلا نے مس انڈیا کا خطاب حاصل کر لیا انہوں نے اسو چوگن میں لیلا کو ووگ میکزین نے دنیا کی پانچ سب سے خوبصورت مہلاؤ کی لسٹ میں شامل کیا اور وہ لگاتار دس سال تک اس لسٹ میں بنی رہی دنیا کی سب سے خوبصورت مہلاؤ کی لسٹ میں جائپور کی مہارانی گاجری دیوی بھی شامل تھی انہوں نے اسو سنتاون میں فلموں میں آنے سے پہلے ہی لیلا نائیڈو نے مہہ سترہ سال کے عمر میں تلک راج اوپروے سے شادی کی تھی یہ وہی تلک تھے جن کے پتہ موہن سنگھ اوپروے لگجری اوپروے ہوتل چین کے مالک اور بڑے بزنسمن تھے لیلا تلک سے عمر میں سولہ سال بڑے اور تیتیس سال کے تھے شادی کے قسمے بعد ان کے دو جلوہ بیٹیا پڑیا اور مایا ہوئی فاؤنٹیننگ ویب سائٹ میں ملی لیلا کی قریبی دوست کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ تلک ایک شرابی تھے جو لیلا کے ساتھ برا برطاؤ کیا کرتے تھے لیکن لیلا نائیڈو نے کبھی پبلکلی اپنی نیزی زندگی کے برے انوبہوں کو جاہر نہیں کیا دو سالوں میں لیلا نائیڈو کی شادی ٹوٹی تو ان کے پتی تلک نے کانونی لڑائے جیت کر بیٹیوں کی کسٹڈی حاصل کر لی اس کے بعد میس انڈیا رہ چکی لیلا نائیڈو کو راج کپور اپنی فلم کی ہیروین بنانا چاہتے تھے لیکن لیلا فلموں میں آنے کے بجائے پڑھائی کرنا چاہتی تھی راج کپور نے ایک دونے ہی بلکہ پورے تین بار انہیں فلم آفر کی لیکن آکسپورڈ یونیورسٹی جانی کی چاہت میں انہوں نے ہر بار انکار کر دیا اس زمانی کے مشہور فلمیکر رشکیس مکھر جی بھی سوطندرتہ سنانی اور فوٹوگرافر کملہ دیوی چٹوپدھیاز دوارہ کھیچی گئی ایک تصویر دیکھ کر لیلا کو فلم میں لینے کا فیصلہ کر چکے تھے انہوں نے کئی بار پورے سکرپٹ کے ساتھ لیلا کو فلم آفر کی آخر کار وہ انرادہ فلم کرنے کے لیے مان گئی پہلے سے شادی صدا اور دو بیٹیوں کی ماں لیلا جب انرادہ فلم میں آئیں تو ان کی خوبصورتی سے ہر کوئی پرباویت ہو گیا لیکن اب سوز کی یہ فلم کمائی نہیں کر سکی فلوپ فلم ہونے کے بوجود اسے بیسٹ فیچر فلم کا نیشنل اوورڈ ملا اور ساتھ ہی لیلا کو ملی دیش بھر میں پہچان فلم کے گانے ہائے رے وہ دن کیوں نہ آئے جانے کیسے سپنوں میں کھو گئی اکھیا کیسے دن بیتے کیسے بیتی راتے سالوں سال لوگوں کی زباہ پر رہے اس کے بعد لیلا نائیڈو کے پاس فلموں کی جھری ہی لگ گئی لیکن لیلا نائیڈو نے اپنے من کی ہی سنی اور وہی فلمیں چنی جن کی گواہی ان کے دل نے دی اپنے کریئر میں لیلا نائیڈو نے ہر طرح کے کردار نبھائے ان کی کئی فلمیں ایسی ہیں جنہیں آج بھی ان کے بیجوڑ عوینے کے لیے یاد کیا جاتا ہے ان میں یہ راستے ہیں پیار کے امید، آبرو، دگرو جیسی فلمیں شامل ہیں ہندی فلموں کے علاوہ لیلا نائیڈو نے کچھ انگلیش فلموں میں بھی کام کیا انہیں سو چو سٹ کی آئی فلم باغی ان کی آخری ہندی فلم تھی لیلا نے اپنی تیس سال کے کریئر میں ماتر نو فلمیں ہی کی لیلا نائیڈو، امید اور یہ راستے ہیں پیار کے جیسی فلموں میں نظر آئیں یہ راستے ہیں پیار کے فلم فیموس نانا وٹی کیس پر آدھاری تھی ویبازی سبجیکٹ ہونے کے بوجود یہ فلم فلاپ ہو گئی لیکن گانوں نے پھر ایک بار درشکوں کو خوب امپریس کیا انہوں نے اپنے کریئر میں محض نو فلمیں کی لیکن ان کی خوبصورتی اور اسے جیزا خوبصورت رویہ ہر کسی کے ذہن میں گہری چھاپ چھوڑنے والا تھا پہلی ہی فلم کے سیٹ پر لیلا نائیڈو شوٹنگ سے جڑے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے لگی تھی ایک دن سیٹ پر لیلا نائیڈو ایکسٹرا ایکٹرز کے لیے سب سے لڑ پڑی ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو بڑے سٹارز کی طرح بیٹھنے کی کرسی کیوں نہیں دی جاتی لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ وہ لوگ ایکسٹرا ہیں لیکن لیلا نہیں مانی اولٹاس جت کرنے لگی کہ اگر انہیں کرسی نہیں دی جائے گی تو خود بھی پورا دن سیٹ پر کھڑی رہیں گی آخرکار لوگوں کو ان کی بات ماننی پڑی اور سیٹ پر موجود ایکسٹرا کلاکاروں کو بھی بیٹھتے کے لیے کرسی مینے کچھ ایسا ہی انہوں نے اپنی آخری فلم الیکٹرک مون کے سیٹ پر بھی کیا جب میس مینیجمنٹ سے شوٹنگ شیڈیول خراب ہو رہا تھا یہ لیلا ہی تھی جو ہر طبقے کے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتی تھی ماں فرنس تھی تو لیلا بھی فرنس بولنے میں ماہر تھی وہیں انہوں نے بھارت میں رہتے ہوئے دیو ناغری بھی سیکھ لی ہانگ کانگ اور ویدیش سے آئی ہوئی کئی فلموں کو لیلا اپنی آواز میں ہندی میں ڈب کیا کرتی تھی ستجیت رے لیلا نائیڈو امریکن ایکٹر مرلن برانڈو اور شاشی کپور کو لے کر انگلیس فلم دجرنی بنانا چاہتے تھے لیکن یہ فلم کبھی بن ہی نہیں سکی اس کے علاوہ لیلا نائیڈو کو فلم گائیڈ میں روزی کا رول آفر کیا گیا لیکن روزی کا کردار ایک پروفیشنل ڈانسر کا تھا تو ان کی جگہ وحیدہ رحمان کو لیڈ رول مل گیا انہیں 1964 کی فلم بھاگی کے بعد لیلا نائیڈو کو فلم میں ملنا لگ بگ بند ہو گئی انہوں نے دھا گروہ فلم میں کیمیو رول کیا اور فلموں سے دوری بنا لی چھے سال بعد لیلا نائیڈو نے شیام بینے گل کے فلم ترکال سے کمبیک کرنے کی کوشش تو کی لیکن انہیں پہلے جتنی کامیار بھی نہیں ملے انہیں 1992 میں لیلا نائیڈو الیکٹرک مون میں نظر آئی جو ان کے کریئر کی آخری فلم ثابت ہوئی یہ ایک انگلیش فلم تھے فلموں میں کام کرنا بند کیا تو لیلا نائیڈو نے اپنا پروڈکشن ہاؤس لیلا نائیڈو فلم بنائی جس کے بینر تلے وہ دبے ہوئے سبجک پر ڈاکومنٹری بنانا چاہتی تھی لیلا نے پہلی ڈاکومنٹری در سرٹن چائلڈھوڈ بنائی دوسری ڈاکومنٹری انہوں نے ہاؤس لیس بومبے بنائی لیکن کچھ عارتک دکھتوں کے کاران یہ پوری نہیں ہو سکی انہوں نے پروڈکشن ہاؤس بند کر دیا اور بومبے کی ایک میکزین کی نوٹس میں بطور ایڈیٹر کام کرنے لگی لیلا کے دوسری شادی کی بات کرے 1969 میں مشہور رائٹر ڈوم موریس نے تلاک شدہ لیلا کے پتہ سے ان کا ہاتھ مانگا تو پتہ راجی ہو گئے لیلا کو ڈوم کے ساتھ نیو یورک ہانگ کونگ سمیت دنیا بر کے کئی شہروں کو قریب سے جاننے کا موقع ملا دونوں کو سمیہ نئی دلی میں بھی رہے اور پھر مومبائی لٹ آئے اس شادی سے لیلا کو کوئی بچے نہیں تھے لیلا کی دوست نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ڈوم موریس ایک بربولی قسم کے دھوکے بعد جھوٹے اور شرابی قسم کے انسان تھے جن کا اصل زندگی میں کوئی دوست نہیں تھا آخر کار 1990 تک یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا دوسری شادی ٹوٹنے کا صدمہ لیلا برداصت نہیں کر سکی لیلا نے دنیا سے دوری بنا لی اور کلابہ کے کچھے ایٹوں سے بنے بڑے سے گھر میں اکیلے رہنے لگی ماؤنٹ انک میں لیلا کے دوست اور رائٹر سنیل مرتی نے ان سے جڑی کچھ اہم باتیں لکھی ہیں اس کے انسار لیلا کے ساتھ آخری سمیہ میں ایک تمیل سرونٹ سیلوم تھا جو ان کے لیے کھانا بنانے، صفائی کرنے، دوائیہ دینے اور دن سے رات بار میں بھر چکے ایشٹرے کو کھالی کرنے کا کام کیا کرتا تھا 1991 میں جب لیلا کے پتا کی موت ہوئی تو انہوں نے ان کے زمین کو حاصل کرنے کے لیے سالوں تک کانونی لڑائی لڑی اور جمع پونجی اس میں لگا دی دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سارے پیسے ختم ہو گئے گجارہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو ہی کرائے پر دے کر گجارہ کیا جب سالوں بعد سنیل لیلا سے ملنے پہنچے تو دیکھا کہ ان کے بال سفید ہو چکے ہیں چہرے پر جھریا پر چکی ہے اور کپڑوں کے نام پر ایک معمولی گاؤن ہے لیلا کے لیے رہتے ہوئے نشے میں چور ہونے لگی تھی آئے دن نشے میں گھر پر ہی گرتی تھی جس کے کاران ان کے شریر پر ہمیشہ چوٹ رہتی دوست نے ریہاب سینٹر اور دوائیوں سے مدد کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا دوست چلاتا رہا اور لیلا ہر بار ہاں کہنے کے باوجود نشے میں اور زیادہ ڈوبتی جاتی تھا کھار کر دوست نے بھی انہیں سمجھانا بند کر دیا اور لیلا کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی ایک دن دوست ان سے ملنے پہنچا تو وہ انتظار کروانے کے باوجود کمرے سے باہر نہیں آئے دوست نے باہر سے ہی گوڑ بائی کہا اور چلا گیا وہ ان کی آخری ملاقات تھی لیلا کی بیٹیا پریا اور مایا اکثر ان سے ملنے آیا کرتی تھی لیکن کبھی لیلا نے ان سے مدد نہیں لی ان کی بیٹی پریا کا آٹھ فروری دوہزار آٹھ میں ہارٹ ایٹیک سے ندن ہو گیا اور لیلا بھی اب زیادہ بیمار رہنے لگی انہیں ارثرائٹیس تو پہلے سے تھی ہی جس کی وجہ سے لیلا نائیڈو کو چلنے پھرنے میں دکت ہوتی تھی دوہزار نو میں انہیں انفلوینجا کی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے ان کے فیفروں نے کام کرنا بند کر دیا اور اٹھائے جولائی دوہزار نو کو لنگ فیل ہونے سے لیلا کا ندھن ہو گیا اور گمنامی میں ہی لیلا نائیڈو اس دنیا کو الویدہ کہ گئی دوستو آپ نے لیلا نائیڈو جی کی کونسی فلم دیکھی ہے ہمیں کمنٹ کا جرور بتائیں آج کے قصو کا سفر یہیں تک ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کا جرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک جرور کریں ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں پھر کسی دلچسپ قصو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار